بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا وَمَنْ يُزْلِلْهُ فَلَا عَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَمُحَمَّدَ الْعَبْدُ هُو وَرَسُولُهُ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَبْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَمُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَاهُ قَوْنِي اللہمَّ رَبِّ زِبْنِي عِلْمًا وَعْمَلًا صَالِحًا اللہمَّ جَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَمَّا بَعْدُ فَإِلَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالًا وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُمْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْسُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِتُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْضِ الْعَضُبُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينَ فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنه هو التواب الرحيم وَقُلْنَ اهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَا أَنْتَبِيَ هُدَایَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِ فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْخِ خَالِقِ قَائِنَاتِ اور مَالِقِ عَرْضُ سَمَا وَاسْتِي عَرْضُ عَلَيْهِ عَرْضُ عَلَيْهِ عَرْضُ عَلَيْهِ عَقَعِ دُوْ جَهَانِ سَرْوَرِ كُونَ وَمَقَامِ عَمِنَةِ دِلَالِ پیکرِ حُسْنُ جَمَال صاحبِ شرفِ کمال جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزاتِ گرامی تے احبابِ گرامی قدر اللہ رب العزت نے انسانیت دا جو سلسلہ اس کائنات اندر شروع فرمائے اس دا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت دی بندگی کرن رب العالمین دی عبادت کی تی جائے انسانا نو بنان دا مقصد اور انسانیت نو اس کائنات دے اندر بسانے دائے مقصد نہیں شئی کہ دنیا دے لوگ اللہ رب العزت دی نہ فرمانی کرن اللہ رب العزت دے آنکھیں نہ لگیا جائے انسان رب نال دوستی نہ لگائے اس واسطے انسان نو پیدا نہیں کیتا گیا بلکہ رب العالمین نے انسان نو کائنات اندر بسایا ہے تے رب العالمین فرمان دینے لیبلوکم ایوکم احسن وعمالا دنیا کائنات اندر لوگانو بسان دائے مقصد کہ پتہ لگ جائے اس کائنات اندر نیک عامال کرنے والے لوگ کیڑے کیڑے نے اور کس طرح نیک عامال کردینے اور نال رب العالمین نے اعلان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ کہ جننو بنانے دا مقصد انسانانو بنانے دا مقصد اے ہے کہ جن اور انسان کھل کے رب العالمین دی عبادت کرن اللہ رب العزت نے سجدنا آدم علیہ الصلاة والسلام نو پیدا فرمایا کچھ تذکرہ پچھلے جمعہ المبارک دے اندر مرکز حرمین اندر گزر چکے ہیں باقی انشاءاللہ کوشش کرنے آنکہ اس جمعہ دے اندر بھی اپنا باقی دا سبق سنایا جائے اور اسی دیکھئے کہ ساڑی زندگی دا مقصد کیا ہے اسی کرنا کیے اور کردے کی پھر رہے ہیں رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ آدم علیہ الصلاة والسلام میں رب العالمین نے خود اپنے اتھانل بنایا اور رب العالمین نے اس جیزہ پہلے اعلان کر چھڑیا کہ اے فرشتو جس وقت میں آدم علیہ الصلاة والسلام نو بنا لواں پھر توانو حکم دیاں تو اسی سجدہ کرے آجے ایسے جگہ تے بات موجود سی انشاءاللہ ایسے جگہ تے بات دا انشاءاللہ آغاز کرنے ہیں بچھوکی جوکی جوکی اللہ رب العزت قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دے نے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئے لوگو رب العالمین نے اعلان فرمایا فرمایا وَإِذْا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدو لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ رب العالمین نے سجد دینا آدم علیہ السلام پیدا کر کے آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے علم عطا کر کے فرشتیاں دے سامنے رب العالمین نے آدم علیہ السلام دے علم دا اظہار کروا کے رب العالمین نے اعلان فرمایا اے میرے فرشتو آدم علیہ السلام نو سجدہ کرو فرشتیاں ساریاں نے سجدہ کیتا اللہ ابلیس ابلیس تو علاوہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیتا رب العالمین دے حکم دے سامنے اڑ گئے آئے رب العالمین دے حکم دے آگے جناب آکڑ گئے آئے اس نے آکڑ وکھائیے تے سجدہ نہیں کیتا رب العالمین دا حکم اس نے نہیں منیا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا رب العالمین فرما دے رب العالمین نے اعلان فرمایا قال ازہب فمن تبعک منہم فئن فئن جہنم جزاؤکم جزاؤں موفورا رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دے انے اللہ نے فرمایا اے عبلی اس نے حکم دیتا سجدہ کرندہ تو سجدہ نہیں کیتا قال ازہب جا نکل جا میری دربار دے اندروں میری درگاہ دے اندروں نکل جا اون جڑا بندہ تیری تابیداری کرے گا جڑا بندہ تیرے آنکھے لگے گا میں اس نو تیرے نال ملا کے جہنم دا اندر بنا دیاں گا وَسْ وَفْ وَسْ تَفْ سِزْ مَنِسْتَ تَا تَبِنُ هُمْ بِسَوْتِكَ وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ اے شیطانہ اے عبلی سجا چلا جا میری دربار اندروں نکل جاتے جا اپنی آوازیں مار کے انسانیتوں اپنی آواز دے گھٹھا کر لیں جا اپنے دوڑے اپنے گھوڑے دوڑا لیں اپنی کوشن کر لیں اپنے پیادے دوڑا دیں جاتے جا کر کے اپنا وشارک ہوں فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لوگ آن دے مال آن دے اندر بھی شرکت کر لیں لوگ آن دے اولاد آن در بھی شرکت کر لیں تیرے کلو جو کچھ ہندائے کر لیں وَعِدُهُمْ عُنَنَ الْوَادِ بھی کر لیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرمان دینے کہ لوگو شیطان جیڑا بھی وعدہ کر دے شیطان دا وعدہ دھوکے والا وعدہ ہویا کر دے لہٰذا شیطان دی آواز دے جناب لبیک نہیں کہنا شیطان دی آواز دے کن نہیں رکھنے آواز رب العالمین دی آواز دے کن رکھنے نے رب العالمین جس طرح حکم دین رب العالمین دے حکم تجرنا ہوئے گا رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا کہ اسی آدم علی شلاط و سیاغنو اور سیدنا سیدہ آدم علی شلاط و سلام اور سیدہ امہ حوانو رب العالمین نے عدر فرمایا رب نے اقیابا کلنا یا آدم اسکم انتا وزوجو کل جنتا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا جنت دے اندروں کھا سک دے ہو جنت دے اندروں پی سک دے ہو جتھو دل کرے کھایا جے پیا جے جی میں دل کرے جنت دے نعمتانو استعمال کرو وَلَا تَقْرَبَا حَازِ حِشَّةَ جَارَا تَا اِسْ ایک درخط دے قریب نہ جایا جے اِسْ ایک درخط دے نیڑے تُسھی نہیں جانا باقی ساری جنت پھر لو باقی ساری جنت دے نعمتانو استعمال کر لو میں رب العالمین تو ان روک دا کوئی نہیں لیکن ایک نعمت دے نیڑے نہیں جانا ایک پھل دے نزدیک نہیں جانا حضرات و پھل کس چیز دے محدشین دے اندر مفسرین دے اندر اس بات اندر اختلاف موجود ہے او جڑا پھل جس پھل تو رب العالمین نے منع فرمایا شی او جنت دا پھل کے ڈا شی جو رب العالمین نے اس پھل دی وزاق نہیں کی تھی سانو بھی نہیں چاہی دا کہ اس اختلاف اندر اسی پیئے اسی سانو معلوم کرن دی کوئی جناب وہ ضرورت نہیں اسی جناب اس معلوم کریے وہ پھل ہے تو کس چیز دا ہے وہ کیڑا پھل ہے جس پھل تو رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور جناب امہ حوانو آدم رب العالمین نے منع فرمایا سی حضرات ہیں نا چیزیں پیسے اسی نہیں جان دے اور جان دی ضرورت بھی نہیں حضرات آگے گوھر کریے رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دے فَعَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَعَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَعَخْرَجَهُمَا شیطان آئے شیطان نے آکے بہکا بھی اندر لیا آدم پیغمبر نو شیطان نے محووہ دے ذریعے سیجدنا آدم علیہ السلام دے اوپر اپنا دا چلایا اپنا زور چلایا اونا دونا نو پھسلا چھوڑیا فَعَذَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَعَخْرَجَهُمَا آدم علیہ السلام دی بیوی نو بہکایا تے ابلیس نے بیلا بہکایا شیطان نے بہکایا تے بہکایا کس انداز دے اندر آئیے رب العالمین دے قرآن دے ایک اور مقام سورہ تاہا سننا رب العالمین قرآن پاک دے اندر اعلان پر ماندینے فَقُلْ لَا آدم عشیاء کھے آئے آدم علیہ السلام اللہ علیہ السلام اِنَّا حَازَا عَدُولُ اللَّكَ وَلِزَوْجِكَ اے جڑا ابلیس شیطان نا اے تو آڈا بھی دشمن تے تیری بیوی دا بھی دشمن لہاظ اے دیگل نہیں مننے اے دے نیڑے نہیں جانا اے دے آنکھیں دوسری نہیں لگنا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّا اے آدم علیہ السلام فَرِشْتِیاں نے تینوں سجدہ کیتا اے آدم علیہ السلام فَرِشْتِیاں نے جڑا سجدہ کیتا ابلیس نے جڑا سجدہ نہیں شکیتا میں ابلیس نے اپنی درگاہ دیا اندروں کاڑ چھڑے آئے میں ابلیس شیطان اپنی دربار اندروں باہر نکال دیتا ہے ہون میرے فَرِشْتِیاں دیا اندروں دا شمار کوئی نہیں ہون اپنا زور چلائے گا وہ بڑے بڑے وعدے کر گئے ہیں وہ بڑیا بڑیاں بولیاں مار کے گئے ہیں اللہ سونیاں میں تیری زرری میں آدم علیہ السلام دی زرریت نو میں دنیا اندر بہکا دیاں گا میں انہوں گمراہ کر دیاں گا اے اللہ سونیاں تمہنو حمد دے اے اللہ تمہنو اتنی زیادہ عمر دے کہ میں قیامت تک قیم رہاں اللہ آدم علیہ السلام سلام نل میری دشمنی قیم ہو گئی ہے آدم دی وجہ تو جنت اندر باہر نکلیا آدم دی وجہ تو اللہ میں تیرا نافرمان بڑ گیاں اللہ میں آدم نال دشمنی کر کے دکھاں مانگا تیرا بنی آکھے یا اے آدم پیغمبر علیہ السلام سلام جی فلا یکھری جنہ کما من الجنہ من الجنہ تیفت شکا اے آدم جی تو انو دونانو آدم تیعوہ ہمان تو انو دونانو اے شیطان کدے جنت اندر باہر نہ نکال دے اگر جنت جو تسی باہر نکل گئے شیطان دے بہکاوے اندر آکے شیطان دی گلمان کے اگر تسی جنت تو باہر آوگے تیفت شکا تو آڑی قسمت ماری ہو جائے گی تو اسی جناب تو آڑی قسمت برباد ہو جائے گی انجھ نہ کرے آج انجھ نہیں جے کرنا اِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوَا وَلَا تَعْرَا اے آدم علیہ السلام جنت اندر رہو جنت اندر رہو گے تو انو بھوک بھی نہیں لگے گی جنت اندر رہو گے تو آڑی جسم تو کپڑا بھی نہیں اترے گا وَعَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْحَا اے آدم پیغمبر جی جنت اندر رہو تے جنت انیمتہ استعمال کرو جنہی دیر تک جنت اندر رہو گے کہ دے تو انو پیاس محسوس نہیں ہوئے گی کوئی تکلیف تو آڑی نزدیک نہیں آئے گی حتیٰ کہ سورج دیاں کرنا میں تو انو پریشان نہیں کرن گیاں اے آدم علیہ السلام جی بھوک بھی نہیں لگنی پیاس بھی نہیں لگنی لباس بھی بوسیدہ نہیں ہونا کپڑے بھی کوئی نہیں پھٹنے کپڑے پرانے کوئی نہیں ہونے جنت دی زندگی بڑی آرام دے زندگی ہے اتنی آرام دے زندگی کے رب نے فرمایا وَلَا تَزْحَا اے آدم علیہ السلام جی اس دو اس جنت دے اندر قدے بھی انجھ نہیں ہوئے گا اس جنت دے اندر تو انو سورج دیاں کرنا میں پریشان نہیں کرن گیاں جائیے تے جا کے جنت دے اندر رہی رہیے اگر اپن عالمین فرما دنے اے آدم علیہ السلام تے امہ پا جا کے جنت دے اندر رہ رہیے اے در شیطان آیا تے شیطان نے کیا کہ افا وسوسا الیہ الشیطان شیطان نے آکے وسوسا ڈالیا شیطان نے آکے اپنا زور لگایا قال اے آدم تے شیطان نے آکے پتہ کیا کہ اے آدم علیہ السلام جی الادل کا علا شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا اے آدم علیہ السلام جی میں تو نو دسنا جنت دے اندر ایک ایسا درختے جس درختہ پھل اگر بندہ کھا لوے بندہ قدے بھی مر نہیں سکدا جنت دے اندر ایک ایسا درختے جڑا درختہ اگر انسان اپنے پیٹ اندر اتار لوے اس بندے نو ہمیشہ والی زندگی مل جایا کر دیئے اے آدم علیہ السلام جی جنت دے اندر ایک ایسا پھلے اگر اس پھل نو نوش کر لیا جائے تے ساری زندگی انسان نو بادشاہت مل دیئے بادشاہتا والی بادشاہا والی زندگی مل جایا کر دیئے اس بندے قلوکہ دے نیمتہ نیچن دیئے تے رب نے تو انو تاکھے آشی اس پھلانے درختہ تسی پھال نہیں کھانا رب چاند دینے کہ تم جنت چو باہر نکال دے اللہ چاند دینے کہ کچھ دیر تک تو انو حکومت تاکر کے جنت دی باد دیندر رب العالمین جنت دی حکومت تم واپس لینے چاند دینے میرے آنکھیں لگو آو میرے نال چلو میں تمہوں پھل دکھانا پھل کھاؤگے ساری زندگی زندے روگے پھل کھاؤگے کل ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندگی مل جائے گی پھل کھاؤگے جوانی ہی جوانی رہے گی کدھے بڑا پن ہی آئے گا اے آدم علیہ السلام امہ حقوان اجراب ورگ لارے آئے اے آج اے شیطان نے آدم علیہ السلام وسوسے اندر ڈالیا دھوکے اندر پایا شیطان دا کم میں دھوکہ دینا کیوں رب دا قرآن کہندے وما یعیدوم الشیطان الا غرور آدم دا کم میں دھوکہ دینا دھوکہ دینا آدم دا کم رب العالمین دا قرآن کہندے فاقلا منہا اے سجدنا آدم علیہ السلام اور سجدنا محوات دون آگے بڑیاں نے اس درخت والے نانے درخت مو کھا دے پا بدت لہوما سواتوما وطفقہ یخ سفانی علیہما ممورک الجنہ آدم علیہ السلام نے جوئی پھل کھا دے اگ پھل آئے آدم علیہ السلام سلام دے پیٹ اندر جان دی دیر شی جنت دا لباس اتر جان دے جنت دا لباس اترے آدم آدم علیہ السلام فرن برہنہ ہو گئے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نے اپنے جسم والد دیکھے آ جسم ننگا ہو چکے آدم پیغمبر دا آدم علیہ السلام پریشان ہوئے آدم علیہ السلام پریشان ہوئے ایس طرح آدم علیہ السلام نے لوگ جنت دے اندر دور لگائیے آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے خوبصورت بڑا بڑایا اور جس چیز نو رب نے اپنی ہاتھ نال بڑایا ہوئے وہ چیز خوبصورت کی میں نہ ہوئے آدم علیہ السلام دے سر دے بال کافی لمبے سن آدم علیہ السلام جنت دے اندر اس طرح دور لگا کے جارے نے ایک درخت دے یا شاہ خان دے اندر سیدنا آدم علیہ السلام دے وال پھاسے گئے دوسری حدیث دے مطابق ایک درخت نے آدم علیہ السلام دے والا تو پکڑے اتے سوال کی تا آدم جی کدھر چل لے ہو آدم کہن لگے میرا جسم بر ہی نہ ہوگے میں نو رب کو شرواں دیئے تیسری حدیث پاک سننا آدم علیہ السلام دوڑ دے پھر دے سن آدم علیہ السلام نے بیکھے آ ایک بہت بڑے ایک درخت او دے پتے بڑے بڑے نے آدم علیہ السلام نے اس درخت دے پتے اٹھائے نے ایس طرح کر کے اپنے جسم دے نال پیٹے نے رب دا قرآن کے اندر وطافی کا یا خصیفانی علیہی ما میو وارا کل جنہ جنت دے ورکو اٹھا کے جنت دے اوراکو اٹھا کے جنت دے درخت دے پتے اٹھا کے آدم علیہ السلام نے اپنے جسم دھاپنا شروع کیتا ہے پیشو رب العالم انہیں آواز دیتی آدم کی کر رہے ہو اللہ جی اپنا جسم لوگا رہے ہیں آدم کی ہویا تیرا جسم ننگا کی ہویا آدم تیرا لباس کے ڑے پاسے چلا گیا اللہ سونے یا میں بلی اس دگال مان کے میں اسے درخت نو کھا بیٹھا سام اسے پھرن اسے پھرن میں تناول کر لے ربہ سونے جس پھر تو تمہنا فرمایا شیئے میرا لباس اتر گئے اللہ سونے یا میں نو تیرے شرمایا کر دیئے لوگو دیکھئے نا ابلیس دا کام میں بندے نو بے حیا کر دینا ابلیس دا کام میں بندے نو فہاشی و لے کر کے جانا ابلیس دا کام شیطان دا کام میں بندے نو ظاہر کرنا شیطان دا کام میں بندے جسم نو ظاہر کر کے لوگا نو دکھانا لوگو اس بات نو سمجھئے اگر کسے بندے دے اندر اگر کسے جناب او قوم دے اندر کسے قبیلے دے اندر کسے خاندان دے اندر کسے محول اور معاشرے دے اندر اگر اس بات دا رواج موجود ہے کہ او قوم جناب بہیائی دے اندر ملووس ہوئے او قوم اگر جناب کوئی بھی قوم فہاشی دے اندر ملووس ہے نا اس قوم نو خیال کرنا چاہی دے اس قوم نو سوچنا چاہی دے اس قوم نو سمجھنا چاہی دے اس قوم دے اوپر شیطان دا تیر لگ چکے ہیں اس قوم دے اوپر اس قبیلے دے اوپر اس خاندان دے اوپر شیطان دیا نظرہ جم گئی آنے شیطان دی نظرہ تو بچنا ہے نا لوگو پھر بے حیائی ولنے جانا پھر پہاشی ولنے جانا پھر اڑیانی ولنے جانا پھر جسم Nousننگا نہیں رکھنا اے سارے کم او کرواند ہے جڑا شیطان ہوئے شیطان سارے کم کرواند ہے اور اے کم شوق نلو کرد ہے جڑا شیطان دا دوست ہوئے لہph opiniہ بے ہیائی ولنے جانا آدم علیہ السلام السلام دی شیرت آدم علیہ السلام السلام دی شیرت دا پیغام آدم علیہ السلام در اپنے قرآن اندر جو تذکرہ فرمایا ہے اے دا ایک اے پیغام لوگو بے حیائی بل نہیں جانا اے لوگو فہاشی بل نہیں جانا دوسرا پیغام وَسْتَ فَزِزْ مَنِسْتَ تَا تَمِنْهُمْ بِسَوْتِي كَوْرَجِ وَعَجِلِي بِعَلَيْهِمْ بِخَيْلِي كَوْرَجِلِكَ رب نے آکھیا جائب لیسام اپنی آواز لگا دئی لوگانو اپنی آواز دے پیچھے لگائیں لوگو جاؤ تفسیر اپنے جرر اٹھاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات نبیان کردینے سرنگی جڑییے شیطان دی آوازیں تبلہ شیطان دی آوازیں بھول شیطان دی آوازیں گانا بجانا شیطان دی آوازیں اے شیطان دی آوازانے شیطان اپنی آواز لگاندہ ہے توی اجوی لوگ شیطان دی آواز دے پچھے ٹورے چلے جا رہنے شیطان دا کم ہے گانا بجانا شیطان دا کم ہے پہاشی دا سبق دینا حضرات آگے چلیے رب العالمین فرما دینے وعاصا آدم آدم ربہو فغوا آدم علیہ السلام نے اپنے رب دینہ فرمانی کی تھی آدم علیہ السلام گمراہ ہو گئے آدم علیہ السلام بھٹک گئے آدم علیہ السلام پھر رب العالمین نے آدم علیہ السلام ہوا کیا جائیے آدم علیہ السلام جی رب العالمین دا پیار دیکھئے آدم پیغمبر دینال رب نے اتنا پیار کی تا اللہ نے پیار دیئے انتہاں کر چھڑیاں نے رب العالمین دینا فرمانی کر چھوڑئے آدم علیہ السلام نے اللہ دینا فرمانی کر بیٹھے رب العالمین دے حکم دیا دون دی ہو گئی ہے آدم علیہ السلام کو رب العالمین ناراض نہیں ہوئے لیکن رب العالمین نے کوئی جزوی سزا دیتی ہے جزوی سزا آدم علیہ السلام رب نے آکیا کن لہ بی تو منہا جمیئن جاؤ جنت دی اندر سارے دی سارے نکل جاؤ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سجدہ امہ حبہ علیہ السلام جنت انہوں باہر نکالیا اگر دیکھیا دیکھیا جائے میں دوسری حدیثان انہوں ملاوہا تھی آدم علیہ السلام دا ایک خادم جنت دی اندر گڑا خادم سب پہ اے سب نام آدم علیہ السلام دا جنت دی اندر خدمت گزار سی سب خوبصورتی بہت سی تو سی آج بھی دیکھ لو دنیا اندر جنے سب بہت جود لے بڑے حسین و زمیل ہوئے کر دینے سب بڑا خوبصورت اندر ہے رب العالمین نے آدم علیہ السلام دا خدمت گزار ایک سب نو بڑایا ہے اے سب ہوئے جدا قد ایک اٹھ دے برابرے اور لمیہ لمیہ سب دیا لطمی موجود نے رب العالمین نے سب نو بھی دنیا اندر پہ جیا آدم علیہ السلام نو بھی دنیا اندر پہ جیا امہ حوانو دنیا اندر پہ جیا رب نے عبلی شیطان نو بھی دنیا دے اندر پہ چھوڑیا لوگو آئیے آدم علیہ السلام دی اور آدم علیہ السلام اور شیطان دی شیطان اور سیدنا آدم علیہ السلام دی شیطان اور امہ ہوا دی یہ انجھ کیا کہہ لیجئے لوگو شیطان دی تے انسانیت دی جنگ شروع ہو گئی ہے شیطانی شیطان دی تے انسانیت دی دشمنی دا آغاز ہو چکے آئے رب العالمین نے دنیا اندر پیجیا ایک حدیث دے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا امہ ہوا جناب و صفا مروہ پہاڑی دے اوپر آ کر کے ننے ایسران آ کر کے گرینے اے اترینے جایا اترینے آ کے دوسری حدیث دے مطابق نام سیدنا آدم علیہ السلام ہند اندر یعنی ہندوستان دے علاقے اندر آ کے آدم علیہ السلام اترینے اور جناب امہ ہوا جناب جدہ مقام جیلے نا جدہ دا معنی ہے دادی جدہ دا معنی کی ہے دادی بڑی امہ جس جگہ دا نام ہے نا اے نام پہ ہے جناب امہ ہوا علیہ الرحمہ علیہ السلام دی وجہ دے نال آدم علیہ السلام ہندوستان دے علاقے دے اندر اور جناب امہ ہوا علیہ السلام ایس طرح جدہ دے علاقے اندر آ کر کہ اترینے رب العالمین نے جنہ تنجروں نکل دیا نکل دیا جنہ دے کچھ پتے بھی دیتے نے اللہ نے جنت دے نکل دیا نکل دیا جنہ دے کچھ پھل عالمی جنت دے پھل موجود نے رب العالمین دیتی ہوئی تعلیمات موجود نے آدم علیہ السلام کو جنت دے پتے موجود نے آدم علیہ سلام حدیث پاک اندر موجود ہے آدم علیہ السلام پھلانوں کھا رہے سن اور پھلاندیاں گھٹ لیاں آدم علیہ السلام زمین تے پھینک دے جا رہے سن آدم علیہ السلام نے کم کی تے دنیا دے اندر اے سارے دے سارے پھال جڑے آئے نے اے جنتی پھل نے آقا کریم علیہ صلی اللہ وآلہ وسلم فرما دینے لوگ ہو آدم علیہ السلام مجھڑے پھالے ملے سن آدم علیہ السلام میں دنیا اندر آ کے پھال کھا دینے تے پھلا دا باقیات آدم علیہ السلام نے زمین تے سٹیا ہو جو کچھ زمین تے آندھا گیا اگر پتہ گرے پتہ ہو گیا ہے تے درخت بن گیا ہے اگر چھلکا گرے ہے چھلکا اگرے پتہ اجنا پہ درخت بن گیا ہے ایسے طرح اگر گھرلی گریے اگر کسی چیز دا بیج گریے ہے وہ بھی جنابے سے ترہاں درخت بن چکی ہے آدم علیہ السلام اور رب العالمین نے جیڑے پھل اتا کی تسن پھل جنت دینے آقا فرما دینے لوگوں اے دنیا اندر جیڑے پھل موجود نے اے جنتی پھل نے فرق صرف انہیں کہ جننت دا پھل خراب نہیں ہوں دا دنیا دا پھل خراب ہو جاندہ ہے جننت دا پھل ہمیشہ ریا کردہ ہے جننت دا پھل کدے خراب نہیں ہوئے گا دنیا دا پھل خراب ہوئے گا جنت دا دنیا دے جیڑے پھل نے جیڑے بغات نے انہ سرف رکے حضرات آئیے آگے چلئے آدم علیہ السلام بعض لوگ نے اس جگت کہندے نے آدم علیہ السلام دنیا تے آئے سر پھڑ کے بیگے ہیں میں تھکی ہو گیا نہیں نہیں حضرات ایشی کوئی بات نہیں آئیے رب دا قرآن سنئیے رفعہ فرما دینے فتلقا آدم مر ربی ہی کلیمہ فتاب علیہ انہو وطواب الرحیم آدم علیہ السلام رب العالمین نے کچھ کلمیں سکھائے آدم علیہ السلام جی میری نافرمانی ہو گئی ہے آدم علیہ السلام جی دوسری میرے آنکھیں نہیں لگے آدم علیہ السلام جی دوسری میرا کہنا نہیں منیاں جنت اندروں باہر میں تھوں نکال دیتا ہے ہن اینج کرو میرے سامنے ایک کلمیں پڑو میں نو اینج کر کے بلا ہوتے میں رب العالمین محف کر دیاں گا آدم علیہ السلام ہندوستان دا علاقہ پھر دے جا رہے ہیں آدم علیہ السلام چل دے جا رہے ہیں اوہ درمہ آدم علیہ السلام متلاش کر دیا جا رہے ہیں حضرات میدانِ عرفاتی اندر ایک جگہ جس جگہ تھی آجوی سفید پتھر موجود ہے اس پتھر دے کول آدم علیہ السلام اور جنابی امہ علیہ السلام دونہ دی ملقات ہوئیے اس ملقات نو کتنی دیر لگیے اس ملقات نو لوگو سو سال لگ گیا سو سال لگ گیا سو سال سو سال دے بعد آدم علیہ السلام دی ملقات امہ حوالیہ السلام دے نالوئیے لوگو اتنا عرصہ جدائی والا اتنا لمبا عرصہ جدائی والا گزریا تے شیطان دی وجہ تو لوگو پتا چلیا آپ پسندر جدائی پوان دے تے شیطان پوان دے لہٰذا ایسا کوئی بندہ اپنا کردار استعمال نہ کرے کوئی بندہ ایسی اپنی عادت نہ بنائے لوگو اندر لڑائیاں پوان دے پھرے اوہ دردی گال سون کے اوہ درپیا کردہ پھر دے اوہ دردی گال سون کے اوہ درپیا کردہ دے اے شیطانی عملے شیطان دے دائیاں پوان والا انسان دا کم نہیں جدائیاں پوانا انسان دا کم نہیں کیوں رب فرما دینے یا ایوہ الناس اتاکو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبس منہما رجالا کسیرا ونساء واتاکو اللہ اللذی تسالو نبی والعرہام ان اللہ کان علیکم رقیبا اے لوگو اے انسانو اللہ کو لوڈر جاؤ اس رب کو لوڈر جاؤ جس رب العالمین نے توانو ایک جان تو پیدا کیتا ایک جان آدم علیہ السلام وخلق منہا زوجہا آدم دے وچوں رب العالمین نے پیدا فرمایا رب فرما دینے لوگو ڈر جاؤ واتاکو اللہ اللذی تسالو نبی والعرہام لوگو اللہ کو لوڈر جاؤ اللہ کو لوڈر جاؤ آپ پسدے رشتہ داری دے معاملے اندر رب کو لوڈر جاؤ اور آئیے امام کائنات دی حدیث پاک شننا آکھا فرما دینے رب العالمین نے رحم نو رحم دمانا رحم تے کون دے نا جڑا عورت دے پیٹ تے اندر ایک گوشت دا لو تھڑا موجود ہے ایک ایسی چیز موجود اسنو رحم کیا جاندہ ہے جدے اندر بچہ پرورش پاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رحم نو رحم دمانا رشتہ داری رحم دا کیمانا رشتہ داری رحم دا کیمانا سلح رحمی کرنا حضرات آئیے رحم نو رحم کیوں کیا جاندہ ہے او دے اندر بچہ پیدا ہندہ ہے تے رب نے فرمایا حدیث قدسی حدیث سیل بخاری اندر آقا فرما دے رب العالمین نے رحم نو اپنے عرشتے نیچے لٹکا چھوڑیا اپنے رحم نو رب العالمین نے عرشتے لیچے لٹکایا اور اعلان فرمایا اے رحم دنیا کائنات دا اگر کوئی بھی انسان اس رشتہ داری انو توڑے گا میں رب العالمین توڑ کر کے رکھ دیا گا اے رحم جڑا تیمو جوڑے گا میں رب العالمین اسنو جوڑ دیا گا حضرات شیطان دا کم ہے جدائیاں پوانا شیطان دا کم ہے کرنا اندر جا کے پھوکے مارنا شیطان دا کم ہے چگلیاں کرنا شیطان دا کم ہے جنب لوتیاں لگانا شیطان دا کم میں انسان دا کم نہیں رحمان والیاں دا کم نہیں انسانیت نو اے چی زیب نہیں دین دی انسان لوگاں دے اندر لڑائیاں پوائے جنب جدائیاں پوائے اے تے شیطان دا کمیں حضرات آگے چلیے رب العالمین نے اعلان فرمایا رب فرما دینے ونا داہما ربو ہما رب نے خود آواز ماریے رب العالمین دینا فرمانی تو بعد بھی رب آدم علیہ السلام آپ آوازہ مار دے پھر دینے ونا داہما ربو ہما رب نے آدم علیہ السلام آواز ماری علم انحکو ما تلکم الشجران اے آدم جی اے محبا جی تو آنو اس درخت دو کیا میں روکیا نہیں سی میں روکیا سینا اسی اس درخت دے پھر نیڑے گئے جینا واہ کل لکما میں تو آنو پہلے دسیا سی ان شیطانا لکما ادو مبین اے آدم علیہ السلام جی اے محبا جی میں تو آنو پہلے دسیا سی اس شیطان دے نیڑے نہ جایا جی اس عبلیس دے نیڑے نہ جایا جی اے عبلیس شیطان جیڑا ہے نا اے تو آڑا دشمن ہے تو آڑا دشمن اے دے نزدیک نہ جایا جی اے دے نزدیک دوسی نہیں جانا اے دیا گلنا دوسی نہیں منیا اے دی تبا دوسی نہیں کرنی دوسی کر بیٹھے ہونا آنکھو کالا دونا نے آکھیا ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْلَانَا وَتَرْهَمْنَا لَنَكُونَنَا من الخاسرین رب نے دسی آئے اگر نہ فرمانی ہو جائے اگر رب العالمین دے حکم نو بندہ منن دی اندر دیر کر بیٹھے یا حکم نامنے اللہ دے حکم دی خلاف ورزی انسان کر بیٹھے انسان نو چاہی دے انسان آدم علیہ السلام دا طریقہ کار اختیار کرے آدم پہ غمبر کو غلطی ہوئی ہے آدم علیہ السلام نے آ پاکے آ ربنا ظلمنا انفوسنا اللہ سے اپنی جان دے اوپر ظلم کر بیٹھے رب سنے آ ساڑھے کنو غلطی ہوئی آدم علیہ السلام نے غلطی دا اعتراف فرمایا غلطی دا اعتراف فرما کے آدم علیہ السلام نے فرمایا وَإِلَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْهَمْنَا اللہ جے تُو سا نو معاف نہ کیتا جے تُو ساڑھے ترحم نہ کیتا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ حال تے کاتا کوئی نہیں پی بعد اندر بہت بڑا کاتا مل جائے گا حضرات دیکھی آدم علیہ السلام نو رب العالمین نے دنیا تے بیجے آئے آدم علیہ السلام دا اے عرب عالم علیہ السلام نو رب العالمین نے دنیا تے بیج کے پھر معافی عطا فرمائیے رب العالمین دا قرآن کہندہ ہے فَتَلَقَ آدم مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ آدم علیہ السلام رب العالمین نے کچھ کلمات سکھا ہے آدم علیہ السلام نے ان کلمات دے اوپر عمل کیتا ہے آدم علیہ السلام نے انہ کلمات دے اوپر انہ لفظہ دے اوپر آدم علیہ السلام نے جس وقت عمل کیتا رب العالمین نے معاف فرمایا رب العالمین نے معاف فرما کے اللہ رب العزت نے دنیا تے زندگی آدم علیہ السلام نو عطا فرمائیے جس وقت دونوں معافی مل گئی جنہ آدم علیہ السلام منافی مل گئی ہے جس وقت معافی مل گئی ہے رب العالمین نے ملة قادمعوقع دیتا ہے آدم علیہ السلام انہوں نے ایک وقت لوگو او بھی آیا رب العالمین نے سڑ ساریاں کول وعدہ لیا ساریاں کول وعدہ اس وعدے نو پھرنا نہیں چاہیدا اے وعدہ آو ہیں جڑا وعدہ سی رب العالمین دینی رب العالمین دینی ساریاں نے کی تا ہے وَإِذَا عَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَا مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِ رَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْحَازَ غَافِلِينَ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اس وعدے دا ذکر فرمایا اور امام کائنات دی حدیث پاک سنن ترمزی اندر موجود ہے آقا فرما دے نے رب العالمین نے آدم علیہ السلام پیدا اس وقت کیتا سی آدم علیہ السلام رب العالمین نے پیدا کر کے آدم پیغمبر دی کانڈ تے رب العالمین نے ہاتھ پھیریا آدم علیہ السلام دے اندر جتنیاں روح موجود سن ساریاں یہ ساریاں روح سامنے آگئیاں رب العالمین نے فرمایا اے آدم علیہ السلام جی اے توڑیاں روح نے اے توڑے بیٹے نے سارے دے سارے توڑے جسم دیاں جتنیاں رنواں نکلیاں نے ہے سارے توڑے بیٹے نے اتنی میں تنوں میں رب العالمین تنوں اتنی اولاد عطا کر دیاں گا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد والدیکھیا حضرات حدیث لمبیئے لیکن سننا رب العالمین فرمان دینے وَإِذَا آخَذَا رَبُّ کَا مِن بَنِ آدَمَ مِن زُّهُورِهِم زُّرِّيَتَهُم رب العالمین نے آدم علیہ السلام تو سلام دی پشتندروں نکلنے والے اور ایک ایک بندے نال رب نے وعدہ کیتا ہے رب نے وعدہ کیتا رب نے آکھے آن اے ساری دی ساری روحو اے سارے دے سارے انسانو غور کرو اپنے جسم دیو پر وَأَشْحَادَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ رب العالمین نے سانو ساڑھی ہی ذات دیو پر رب نے گواہ بنایا رب نے گواہ بنا کے پوچھے یا دس سو آلستو بِرَبِّكُمْ کیا میں تو آڑا رب ہاں یا نہیں سارے دے سارے لوگاں نے اقرار کیتا جی اللہ جی تُو ساڑا رب اے اللہ تُو ساڑا مشکل کشاہیں اے اللہ تُو ساڑا پروردگاریں اے اللہ تُو ساڑا مشکل کشاہ حجت روا ساڑا تُویں ساڑی بگڑیاں بنانوالا تُویں اللہ ساڑا رشتہ تیرے نال قیمیں اللہ تُو ساڑا رب سارے ہیں جے سارے ہیں نے آکھیا قالو بلا شہیدنا کیوں نہیں اللہ جی اس اس بات دا اقرار کرنے آ اللہ تو سڑا رب اللہ تو سڑا مشکل کشاتی حاجت روائیں رب نے وعدہ لیا تی رب نے آکھیا انتا قولو یوم القیامہ اے لوگوں قائنات اندر بسنے والوں کل قیامت والے دن انجنا آکھیا جے انجنا آکھیا جے اننا کننا انہازا غافلین سانو تیس بات دا پتا کوئی نیزین شاڑتہ کے پیغام پہنچیا کوئی نیزین قیامت والے دن اے عذر میرے سامنے نہ رکھے آجے رب العالمین نے رب العالمین نے اپنی وحدانیت سانو شکھلائیے اللہ نے توہیدہ سبق سانو دیتا ہے لوگوں اس وقت دیتا ہے یہ دوسری پیدا کوئی نہیں ہوئے تانتے امام میں قائنات فرما دینے لوگوں انسان جدو پیدا ہندے فطرت پہ پیدا ہندے فطرت اسلام پہ پیدا ہندے آقا فرما دینے فطرت ہے لا الہ الا اللہ کہنا رب نو مننا فطرت ہے اللہ نو مشکل کشا مننا فطرت ہے رب نو حاجت رفا مننا فطرت ہے لوگوں شیطان دا کم ایوئے شیطان دا کم ایوئے شیطان توہید تو اٹا کے شرکتے لگاندائیں اے شیطان دا کم اے آدم علیہ السلام نے ایش وقت اس طرح کر گئے اپنی ساری ذریعت نو بے کھیا آدم علیہ السلام دی نظر ایک چہرے تے جاک ٹک گئی ہے آدم علیہ السلام نے دوسری طرف نظرہ پھیریاں نے ایسرا بیخ دے آرے نے دوبارہ نظر او سے بیٹے تے آکی اٹ گئی آدم علیہ السلام نے پچھے آ اے اللہ جی اے بندہ کونے اس بندے نو تو بڑا خوبصورت بنایا رب فرما دینے اے آدم علیہ السلام دی تو آڈی ذریعت دیندر تو آڈی اولاد دیندر ایک تو آڈا اے بیٹے جدہ نام دعود میں اس نو نبی بنانا ہے میں اس نو خوبصورتنا بنایا ہے اللہ جی میں نو دعود پیغمبر سونا بڑا لگے ہے اللہ تو اندھی عمر کنی کو بنایا ہے رب نے فرمایا آدم جی اس تیرے بیٹے دعود علیہ السلام دی عمر میں سٹھ سال بنایا ہے اللہ سونا اے بنایا ہے عمر سٹھ سال دیتی ہو اللہ میری عمر کنی ہے رب فرما دینے آدم علیہ السلام دی میں تینوں ہزار سال عمر دیتی ہے اگر لگے اللہ سونے آن میری عمر دے چالیس سال کم کر کے میرے اس بیٹے نو دے 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 دعود تی عمر سو سال کر دے رب نے فرمایا ٹھیک ہے آدم علیہ السلام جی تیری عمر دے اندھروں سٹھ سال کمی کر کے میں آدم علیہ السلام نو دے چھڑے نے میں ایسے دعود علیہ السلام نو میں سٹھ سال عطا کر کے وہ دی میں سو سال عمر کر چھڑیے لوگوں وقت گزر دیا گیا آدم علیہ السلام دنیا کائنات اندر موجود نے آدم علیہ السلام اور سجدہ محبہ علیہ السلام انہ دے ملاب دن عالم صبح دے وقت ایک بیٹی تھے ایک بیٹا پیدا ہویا شام دے وقت پھر بیٹی تھے بیٹا پیدا ہویا رب نے قانون بنایا رب رب العالمین نے قانون اور رسول بنا چھڑیا کہ صبح دے بیٹی تھے بیٹا پسندر پائی پائی نے وہ ندہ پسندر نکا نہیں ہو سکتا رب نے قانون بنایا جڑی بیٹی دے بیٹا صبح پیدا ہوئے اور نہ چوب ایک بیٹے دے نکا اس بیٹی نل ہوئے گا جڑی بیٹی شام دے وقت پیدا ہوئی آپ پسندر اے ویسے دے پائی سن لیکن شریعت نے اجازت دیتی شیم حضرات آئیے رب العالمین قرآن کہن دے وَطَلُوا عَلَيْهِمْ نَبْأَبْنَئِ آدَمَ بِالْحَقْ اے نبی عَلَيْهِ account تعاف رمایا سبح اور شام پیدا ہونہ والے بیٹی اور بیٹی اندر رب العالمین نے آپس در ناکہ کی تاثی انہ دیں اندر ایک بیٹا حبیل ہے ایک بیٹا قابیل ہے باقی اور بیٹے ہیں جن نے رب العالمین ذکر نہیں فرمایا انہ دیں اندر ایک ایسا بیٹا پیدا ہویا جدہ نام سج cumin ش rodz السلام رب العالمین نے اس لن نبوت تعاف تمائی آدم پیغمبر پہلے نبی شیز علیہ السلام دوسرے نبی تیسرے نبی کائنات دے سجدنا ادریس علیہ السلام سن اور چوتھے نبی جناب نو علیہ السلام سن رب العالمین نے اگر حمت اور تفیق اتا کی تھی اگلے جمعے اندر جناب نو علیہ السلام دا ذکر اونا دا تذکرہ خیر ہوئے گا آئیے رب العالمین دا قرآن سننا رب فرماندینے حبیر اور قابیل دے درمیان جناب لڑائی ہو گئی انہیں دے درمیان کچھ جھگڑا ہویا جھگڑا اس بات اندر ہویا حبیر کہنے لگا کہ میرے نال جڑی بیٹی پیدا ہوئی یہ میری جڑی بہنیں اے بہن میری خوبصورت ہے لہٰذا قابیل کہنے لگا میری بہن خب خوبصورت ہے تیرے لے جڑی حبیر دے نال پیدا ہوئی حبیر دی بہن وہ خوبصورت نہیں لہٰذا میں شادی کرانگا اپنی بہن نال کرانگا جڑی خوبصورت ہے میں تے او دے نال نکار نہیں کردا میں او دے نال شادی نہیں کرنگا ایچھا گڑا ہو یا رب نے آکھے انجھ کرو قربانی پیش کرو جدی قربانی قبول ہوئے گی اس سے دیگال مننی جائے گی کیونکہ قابیل دے ذہن دے اندر فطور آئے قابیل دے ذہن اندر خرابی پیدا ہوئی ہے یہ دے اندر تقوی موجود کوئی نہیں یہ دے اندر للہیت موجود کوئی نہیں اس نے اپنا مفاد اپنے سامنے رکھے اس نے رب العالمین دے حکم نو کچھ نہیں جانے شیطان نے اس بندے تبھی اپنا دا لگایا ہے رب العالمین دے قرآن کہندہ لہٰذا اینجو آیا ایک دی قربانی قبول ہو گئی ایک دی قربانی قبول کوئی نہیں ہوئی قابیل دی قربانی قبول کوئی نہیں جے ہوئی حابیل دی قربانی قبول ہو چکی ہے قابیل نے آکھیا حابیلو میں تنو قتل کر دیا گا قال الا اقتلنک میں ضرور تنو قتل کرنگا قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِيرُ حَبِيلُ کہن لگا قَبِيلِ پیارے بھائی جان میری گالو سن لے اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی اس واسطے قبول کوئی نہیں ہوئی تیرے اندر تقوی نہیں تیرے اندر پریزگاری کوئی نہیں تیرے اندر تقوی تے پریزگاری ہوں دی رب العالمین نے تیری قربانی نو قبول کر لینا سی رب العالمین نے تیرے قربانی نو قبول نے کی تاوجائے ہے تیرے اندر تقوی موجود کوئی نہیں ہے لَإِمْ بَسَتَّ عِلَيَّا يَدَكَا اگر تو ہاتھ اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائیں گا میں گو ہاتھ نہیں بڑھاواں گا تو ہاتھ اٹھائیں گا اے قبیل میں ہاتھ نہیں اٹھاواں گا لوگو اسنو کیا جاندہ ہے انسانیت اسنو کیا جاندہ ہے پائی 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 اگر ہاتھ اٹھا لے دوسرا ہاتھ نہ اٹھائے اسنو پائی کیا جاندہ ہے اے دی اندر کچھ انسانیت موجود ہے اے دی اندر بھائیاں والی اقوت موجود ہے بھائیاں والا پیار موجود ہے قابیل نے آکے آ اے قابیل جو کچھ بھی کریں گا میں ہاتھ نہیں اٹھاواں گا حضرات دیکھیں رب دا قرآن سنئے انہی آخا فاللہ رب العالمین قابیل نے آکے آقے آقا بھائی میرے میں رب کلو ڈرنے والا میں رب العالمین دا ڈر اپنے دل و دماغ اندر رکھنے والا لہٰذا میں تنوں کچھ نہیں کروانگا انہی اریدو انتبو ابھی شمیو عشمک اے قابیل اگر میں نوں قتل کریں گا میرا گناہ بھی تیرے تے پہ جائے گا تیرے گناہ تے تے پہنائیں پہنائیں قابیل جناب قتل کرنتے تو لگئے حضرات کسہ مختصر رب العالمین فرما دینے فتوعت لہو نفسو قتل آخی آدم علیہ السلام دے بیٹے آپ پسندر جگڑ رہے نے آپ پسندر لڑ رہے نے قابیل نے حابیلوں قتل کر چھڑی آئے فرہن دیکھ دائے میکی کران فقتلہ ہو اس نے قتل کر چھڑی آن انہی سمجھ نہیں آن دی اس لاشن میں کدر کران آدم علیہ السلام دے بیٹا قابیل اس نے اپنے بھائی حابیلوں قتل کی تائنا کائنات دا پہلا بیٹا کائنات دا پہلا فرد اس دنیا تو گئے جدا نام حابیلے تے قتل ہو کے گئے آئے جدا قتل ہونے والا یہ دا نام حابیلے قتل کرنے والے دا نام قابیلے اس طرح لاشنوں اٹھائے اس طرح بائی دی میت نوں اٹھائے اس طرح اپنی پیٹ تے رکھے تے پھر دے جناب دنیا دے اندر اس طرح دوڑا لگان دا پھر دے کئی دن گزر گئے کسی پتہ نہیں لگ رہیا میں کی گرا پریشانوں کے بیٹھے آدم علیہ السلام نوں رب العالمین نے وحید زریعہ دسیا آدم جی حابیقہ بیل نے تو آڑے بیٹے حابیلوں قتل کی تا آدم علیہ السلام پریشان نے اور ندی پریشانی ختم کر رواز تھے رب العالمین نے سیدنا شیس علیہ السلام ایک بیٹا آدم علیہ السلام متیار کی آدم علیہ السلام عطا کی تا ہے حضرت آئیے رب دا قرآن سنے آجے فرمایا فبعس اللہ حبور آبین بحسو فی الارز رب العالمین نے دو قوے پیجے دو کان آئے نے آپس اندر لڑے نے ایک کان دوسرے کان مارے عیتے قتل کی تا ہے رب دا قرآن جے رب دا قرآن رب دا قرآن اللہ حبور ماندے نے ایک کان دوسرے کان قتل کی تا اس نے اپنے پیرہ دے نال زمین اندر گڑا کھو دیا اپنے بھائی کان اٹھا کے اس گڑے اندر رکھے اوپر مٹی ڈالیے اس نے دیکھیا کن لگائے افسوس میں تھی اتنا کچھ بھی نہیں کر سگیا لوگوں دیکھو گانیا والے جانے والا شیطان جے بے حیائی والے کے جانے والا شیطان جے جسم تو کپڑے اترواان والا شیطان جے آج کتل کرن والا بھی شیطان جے لہٰذا شیطان دے آکھے نہیں لگنا شیطان دا کھینہ نہیں ملنا کیوں رب دا قرآن کے اندلہ تتا بیو خطوات شیطان انہو لکم ادھوم مبین لوگوں شیطان دے آکھے نہیں لگیا جے شیطان دے پیچھے پیچھے نہ چلے آجے رب دا قرآن جے رب نے تین واری قرآن اندلہ فرمایا لہ تتا بیو خطوات شیطان انہو لکم ادھوم مبین شیطان دے آکھے نہیں لگنا شیطان دے پیچھے نہیں چلنا شیطان دے قدم دینے القدم نہیں لگانا آئیے رب دا قرآن سنیے اللہ فرما دینے الشیطان یعیدکم الفقران ویعمرکم بالفہشا شیطان دے حجر اب کم ہے تو انو فقیری دا جناب توکھا دینا تو انو توکھا دے کر کے جناب فہاشی والے کے جانا بے حیائی والے کے جانا رب دا قرآن کہند ہے یعید شیطان ایو زلہم زلہ زلالم بائیدہ شیطان دے ارادہ ہے تو انو زلیل کر کے رکھ دے شیطان دے ارادہ ہے تو انو گمراہ کر کے رکھ دے مئیت تاکیز شیطان ویعم من دون اللہ جناب اندر رب نو چھوڑ کے شیطان دے آکھے لگے گا وہ شیطان ساڑھا دشمن ہے سنو جنت تو باہر نکالنے والا اجو عمل کر کے اسے جنت نوں اپنی وراثت نوں اسی واپس لینا ہوئے گا نہ کہ شیطان دے آکھے لگے اسی جہنم وال جائیے رب فرما دینے جناب شیطان دے آکھے لگے گا فقد خسیرہ خسرانم مبینہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا کہ دے رب نے فرمایا وما یائدوہم شیطانو اللہ حرورہ لوگو شیطان جیڑے شیطان ابلیس جیڑے اے انسان نوں دھوکھی اندر ڈال دے کہ دے رب نے انجھ فرمایا انما یرید شیطانو ایو کیا بینکم العداوط والبغزاء شیطان دے ارادہ ہے تو آڈے اندر بغز ڈال دے تو آڈے اندر جدائی ڈال دے تو آڈے اندر دشمنی ڈال دے تو آڈے اندر جناب عداوط نوں ڈالنا اے شیطان دے کم ہے شیطان دے ارادہ ہے وَيَا سُتَّكُمْ ان ذکر اللہ شیطان چاند ہے میں انسان نوں اللہ دے ذکر تُو روک دیا وَعَنِسَّ اللہ شیطان چاند ہے میں نے اماز تُو روک دیا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ رب فرما دینے اے لوگو میں نوں اے تے دسو نظرہ اسی شیطان دے آنکھے لگ کے کیا سارے کمہ تو رک جاؤگے اے رب دا سوال ہے رب نوں جواب دیجئے رب نوں جواب دیجئے رب ساڑے کنوں سوال کر رہے ہیں اللہ فرما دینے لوگو شیطان تُو بچی آجے اِنَّ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِيَ دُفُ مُبِين لوگو شیطان نوں بچ جائے آجے شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے کدھے رب العالمین نے فرمایا اِنَّ الْمُبَزِّرِينَ کَانُوْ اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ فضول خرچی کرنے والا شیطان دا بھائی ہے شیطان دا بھائی نہیں بڑھنا رب نے منع فرمایا کہ دے رب نے فرمایا اِنَّ وَقَانَ الشَّيْطَانُ کَرْ لِرَبِّ ہی کَفُورَ شیطان اپنے رب نے الْقُفر کرنے والا جا رب نے الْقُفر کرے او دے آنکھیں لگی دے نئی لگی دا اِنَّ الشَّيْطَانَ کَانُ لِلْرَّحْمَانِ جا دا شیطان ہے رب نافرمان ہے جا رب نافرمان ہوئے او دے آنکھیں لگی دے او دے آنکھیں نئی لگی دا او دے گال نئی منی دا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُو اللہ فرما دینے لوگو شیطان تو اڑا دشمن ہے فتح کی ذوہو عدو اسنو دشمن ہی سمجھو اسنو اپنا دوست نبنایا جے اسنو دشمن بنا کے رکھیا جے رب نے تقریباً اٹھتر مقامات شیطان وہ ذکر کیتا ہے قرآن اندر اٹھتر مقامات تے اور بارہا جگہ تے رب العالمین نے انسانیت نو رب العالمین نے خود آواز مار کیا کیا اے انسانو اس شیطان تو بجھائے آجے اے شیطان دے آنکھیں نہ لگے آجے جو لوگو جس شیطان نے اللہ رب العزت دے سامنے کھڑے ہو کے اس بادہ اقرار کیتا اور قسمہ اٹھائیا اللہ میں تیری عزت دی قسم میں انسانہ دے رستی اندر بیٹھاں گا انسانہ دے رستی اندر بیٹھ کر کے انہوں میں گمراہ کر آنگا حضرات اے جناب دشمنی کرنے والا جنتی اندروں نکالنے والا اشاڑے اندر قتل و غارتن نظام قیم کرنے والا فسادات نو جناب ہوا دینے والا اے سارے دسارہ کم ہے شیطان دا حضرات اے جناب میرا دل کر دے اے ج کوئی چھوٹی جی کوئی دعاوی کر لئیے حضرات آئیے دعا اندر حساڑا لے آجے سانو تیریان پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو تیریان پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا سانو پال نائے توں سانو پال نائے توں کمیں جاواں تیرا در چھڑ کے تیرے بوئے ویچے بیٹھا مولا میں لکیران کڑ کے دیوان اکھیاں دا دیوان اکھیاں دا پانی میں نے چھوڑ مالکا سانو تیریان پناواں دیئے لوڑ مالکا سانو تیریان پناواں دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ساڑا خالقتیں مالکیں توں عرش والوں اور ساڑا خالقتیں مالکیں توں عرش والوں اور ساڑا جھوڑ یا تقیرؑ تا جھوڑ یا تُ ایک ایک deciding لوڑ مالکا سانو تیریاں پناوا دیئے لوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا ساڑی معاف تو ہر ایک خطا کر دے سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے تیرے خزانیاں وچ کیڑی کوئی تھوڑ مالکا ملی بیٹھائے شیطان ہر موڑ مالکا لوگو ایک وقت دو بھی آیا جناب آدم علیہ السلام دی موت دا وقت قریب قریب ہے اس طرح موت دا وقت قریب آیا فرشتے آئے نے آدم علیہ السلام دے کول جناب جبریل بھی آئے نے جناب میکایل sax میلے آئے نے ملک الموت بھی آئے ہیں آدم علیہ السلام دن آکے گفتگو ائیے اے آدم علیہ السلام دی پڑی موت دا وقت قریب ہے آو رب کولو شلیئے آدم علیہ السلام فرما دینے میری موت دا وقت قریب کی میں آگیا میری عمر تی ہزار سالے آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے آکھے آدم جی رب العالمین دینہ دوڑا وعدہ ہویا شی دوسی اللہ نو آکھے آشی ساٹھ سال میری عمر دے دعود پیغمبر نو دے دیتے جان لہذا تو آڑی عمر دے ساٹھ سال حلے بکایا کوئی نہیں تو آڑی عمر دے حلے چالیس سال بکایا کوئی نہیں تو آڑی عمر جناب پوری ہو چکی ہے تو آڑی عمر نو سو تے ساٹھ سال پوری ہوئی ہے چالیس سال تسی اپنی زندگی دے دعود پیغمبر نو دے چکے ہو آدم پیغمبر کہنے لگے نئی نئی میں نو نہیں پتا کون ہے دعود پیغمبر میں اپنی عمر اسنو نہیں دیندہ لہذا میں اپنی عمر پوری کر کے جاوانگا رب العالمین نے فرشتیاں وعدہ دیتا فرشتیاں واپس آجاؤ واپس آجاؤ آدم پیغمبر نو کچھ نہیں دے یا کنا رب العالمین نے آدم علی حدیث پاک اندر موجود ہے اللہ رب العزت نے اپنے وعدے دے مطابق ہے دعود علیہ السلام نو سو سال پوری عمر اطاف فرمائیے پہلے عمر ساٹھ سال تھی آدم علیہ السلام نے آکھا چالیس سال میری طرفوں دے دیتی جائے رب نے سو سال کی تھی حدیث پاک سنے آجے آقا فرمادنے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دعود علیہ السلام نو سو سال ہی عمر اطاف کی تھی اور رب العالمین نے سن آدم علیہ السلام دی عمر بھی ہزار سال پوری فرمائی حضرات اگر دیکھے آجائے کس کس مقامات دے اوپر رب العالمین دیاں کیڑیاں کیڑیاں انعیات رب العالمین دے کتنے سارے انعامات نے ساڑے اوپر حضرات اسی غور بھی نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کو دعا ہے رب العالمین سنو اپنے ہی دردہ پجاری بنائے رب العالمین اپنی تعلیمات دے مطابق قرآن و سنن دے مطابق سن عمل کرنی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکلتو ویلہی